ایک روایت کہتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک مومن تھے ابو حمد یا حمد بزنس کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ آج کا زمانہ نہیں چھٹے امام کا دور امام کے پاس آئے اور آکے انہوں نے کہا مولا میری صورتحال یہ ہے میں بزنس کرتا ہوں مہینوں مجھے کفار کے ممالک میں رہنا پڑتا ہے اور لوگوں نے کہا اگر تمہیں وہی موت آگئی تو وہی انہی قبرستانوں میں دفل کیے جاؤ گے انہی کے ساتھ محشور ہو گئے کیا کروں تو بجائے فوراں ہاں یا نہیں کہ امام نے ان سے سوال کیا کہا یہ بتاؤ کہ جب ان ملکوں میں تم جاتے ہو تو وہاں ہماری بات کر سکتے ہو تو ان کا ہاں مولا وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ہم آپ کی باتیں بتا سکتے ہیں لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچا سکتے ہیں آپ کے تذکرے کر سکتے ہیں اور امام نے کہا جہاں تم رہتے ہو اب یہ رہنے والے تو وہی بنی عبیہ یا بنی عباس کی حکومت کا کوئی زمانہ ہے چھٹے امام نے دونوں دور دیکھے ہیں تو کہا جہاں رہتے ہو کہا مولا وہاں کی حالات معلوم ہے آپ کی بات کرنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے سننے والا کون ہے آپ کے تذکرے یہاں کرنا بڑا مشکل ہے وہاں آسان ہے تو امام نے فرمایا کہ ایک انسان ہوتا ہے ایک انسان امت کس کو کہتے ہیں امت کہتے ہیں ایک انسانوں کے اتنی بڑی تعداد کو جو کسی ایک خاص ہادی کی راہ پہ چلے جیسے ہم آخری پیغمبر حضرت محمد بصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے قرآن کریم میں یہ لفظ جناب ابراہیم کیلئے استعمال ہوا ہے ان کے اکیلے وجود کو ایک امت کی طرح قرار دیا گیا کہا کہ اے حماد سمندی تم جو ان ملکوں میں رہتے ہو اگر وہاں ہماری بات کرتے ہیں تو سنو اگر اس عالم میں تمہاری موت آ گئی تو تم محسور ہوگے تو ان غیر مسلم کے ساتھ محسور نہیں ہوگے تمہیں ایک اکیلے کو اللہ امت بنا کے اٹھائے گا یعنی میرے عزیزوں جو ایک پوری امت مل کے جتنے اچھے کام کر سکتی ہے آپ اگر اپنی سطح پر ان ملکوں میں جہاں ہم آپ روزی کے لئے آ کے رہ رہے ہیں اپنی سطح پر محمد و آل محمد کے تذکروں کو پھیلاتے رہیں تو انشاءاللہ ایک ایک فرد ایک ایک امت کی قیمت حاصل کر لے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد